میں نے شیئر دیکھ کر ہی بولا ہے میں نے کہا پتہ ان کا انہوں نے بولا خود نہیں ہے نہیں اب ڈسکیشن کون سارے ریپیٹ کریں سیسٹر فریہ بتائیں ہم نے کیا بات کی پچھلے دس پندرہ میٹویزر اس کو سمرائز کر دیں جی سر سمرائز اب اس کو کیسے کریں اب یہ اماد بھائی بھی وہ تفیم القرآن سے ہی شیئر کریں ایک ایکسٹریکٹ اور اس میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بس اس طرح سے اس کو لے لیا اس کے مطلب کو آیت کو کہ دنیا میں جن لوگوں کو اقتدار پاور جو کچھ بھی ملا ہے ایکچلی وہی صالح ہیں تو ایک یہ بھی پوائنٹ او بیو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قابلیت کو ہی وہ اس کے ساتھ لے رہے ہیں کہ زمین کی وراست انہی کے نصیب میں ہوگی کیونکہ انہوں نے اس کے لیے کوشش کیا تو اس کے لیے بہت سارے انگلز ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق اس کو لیا ہے اور ویسے اس میں یقیناً جنت والی وراست ہے بالکل ہے لیکن زمین کی وراست کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت تک ایسا ہی چلے گا اور جو حق پہ ہیں لوگ اور ان کو زمین پہ اس طرح سے ریسپیکٹ کا مقام اور وہ سب کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو پھر ہم کوشش بھی نہیں کریں گا اگر ہم اس پوائنٹ او فیو کو ایک سائٹ پہ کر دیں کہ یہ ساری وراست تو جنت ہی میں جان کے ملنی ہے اور عرض سے مراد صرف جنت ہی ہے بہت سارے مخصرین نے یہ بھی لکھ دی ہے کہ عرض سے مراد یہاں پہ جنت ہی نہیں گئی ہے تو پھر ہماری لیے کیا چیز رہے گی ایسی ڈرائیونگ فورس جس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے اس دنیا میں اور اپنے زندگی میں تو ہر کوئی ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھ لے گا کہ میری یہی پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے اور بس میں تو اس کو گزار ہوں اور میں اسی کے لیے رسپونسبل ہوں تو کلیکٹیو وراست کی حصول کے لیے کوشش تو ہم تب ہی کریں گے جب ہم اس دنیا میں اس آیت کو ہم اس طرح سے لیں گے کہ ہم نے یہاں پہ اسلام کا غلبہ قائم کرنا ہے تو سارے پوائنٹ افیوز اس میں بہت سارے اہمیت کے حامل ہیں اور بہت سوچ مجھار کی ضرورت ہے اس میں مزید جی جی تو کریکٹ جی پوائنٹ ایڈ کیجئے جاز بھائی جو ابھی سسٹر نے کہا یہ تو ہمارے پاس ہسٹری ہے نا کہ جب جو بھی پیغمبر آیا اس نے اپنے ارد جب محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مدھا کہ ایک کمیونٹی ایک حکومت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑی حمد کے ایک حکومت بھی دی اور بہت بڑا ایریا بھی دیا جس پہ اللہ تعالیٰ کی حکوم کے مطابق زندگی گزاری جا رہی یہ تو اس دنیا میں جو آپ کو بھی ملے گا وہ بھی جس لحاظ سے آپ سالے بھی ہوں اور ساتھ اس کے ساتھ باقی لوگوں کے بھی فکر کریں تو پھر آپ کو وہ ایک کمیونٹی ہوگی اور جب بھی آپ کے ایرد گر کمیونٹی ہوگی تو آپ جو ہیں یوں بھی ملکہ آپ کو امرانی بھی مل جائے گی جو آپ نے ایکزامپل دیا ہے نا پیغمبروں کو تو کوئی نہیں حکومت ملے سوائے آپ کیسے دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یا یوں نا می بھی ایکزامپل حکومت اگر آپ یہ کہیں کہ جس زمین کا ٹکڑا مل جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ السلام کو جو صحابہ ملے تھے ٹھیک کہ وہ لیکن وہ بلکل مطلب کے ایک کمیونٹی تھی جس کی بیس پہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم بتاوے اس ایریا میں اس علاقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ تھا حکمت سے میرا یہ مراد ہے میں اگری کر رہا ہوں لیکن آپ نے کہا ہسٹری یہ بتاتی ہے ہسٹری تو اس جس دی ادھر وے راؤنڈ ہسٹری اگر آپ پورا ہسٹری دیکھیں تو اس دی ادھر وے راؤنڈ ہسٹری سیس کہ جی یہ دنیا جو ہے یہ تو ظالموں اور فاسکوں کی کنٹرول میں رہی ہے اور چند لوگ اس میں سے نکلے ہیں انہوں نے کو اپوز کیے ان کو حراب بھی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے نا عذاب بھیجا ہے وہ ختم کر دیا ہے اور بہت تھوڑے چھوٹے سے اگزامپلز ہیں جہاں پر چند سالحین نے مل کر وہ بھی چند مل کر حکومت بنائی ہے سو کہنے کا مطلب ایسا ضرور ہے لیکن what we are saying is کہ it is not an absolute truth کہ اگر آپ سالحین بن جائیں گے تو آپ حاکم بھی بن جائیں گے میں اپنے ورڈز اس طرح رہلوں گے کہ حکومت سے میرا مطلب کمیاب ہونا ہاں نہیں ہاں کمیابی کہ جب یہاں سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ جب وارث ہو جاتا ہے اس کا مالک بن جاتا ہے حاکم بن جاتا ہے اپنی مرضی سے حکومت کرتا ہے وہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اسلامی حکومت ہونی چاہیے اور ہوگی مطلب تو وہ کیسے ہوگی یعنی ہمیں ایفرٹ تو کرنی چاہیے سنادیہ نے بھی یہ کر ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے اور دیکھیں پہلی چیز ہمیں جو سنت سے ملتی ہے کہ اسلامی سٹیٹ was the first priority کہ بھئی آپ کو پاس ایک خلیفہ ہونا چاہیے جو اللہ کے احکام کو نافذ کرے زمین پر اور ہمارا بھی یہ ساری زندگی کا یہ حصول ہونا چاہیے لیکن میں ایک fact یہ آیت بتا رہی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر سالحین بن جائیں گے تو اس زمین میں آپ کو چونکہ اس جگہ پہ دیکھیں اس آیت کو اس پہرے میں دیکھیں اس کے آگے پیچھے آیات کیا ہیں وہ اس دنیا کی مشکلات بتا رہی ہیں مومنین کے لیے ان کو اس وقت تک کوئی نہیں ملی اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو یعنی اس وقت تک جو سارین لوگ تھے وہ وارث نہیں تھے دنیا کے but they wanted to ان کو کہا جا رہا ہے فکر نہ کریں آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ آپ یہاں جو مشکلات اٹھا رہے ہیں جس بھی سالحون اگر آپ نہیں بھی آپ کو یہاں پر ملتی وراثت اس دنیا کی تو اس اگلی دنیا میں تو ضرور آپ کو ملے گی یہ ہم نے لکھ دیا اور ہم نے عابدین کے ٹرانسلیشن کیا ہے بھلا جو فرما بردار ہیں یعنی عبادت گزار ہیں اللہ کے لیے ان تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ work your best اور اگلی آیت میں یہ بتا رہی ہے کیوں ضرورت پڑے گی یہ کیوں اس آیت کی ضرورت پڑی یہاں پہ کہ مسلمان اس وقت جو ہیں they're in a state of despair یعنی مایوسی کا عالم سمجھ لیں آپ کہیں کہ ان کی اتنی اتنی کوشیوں کے باوجود اللہ ان کے ساتھ ہے لیکن they're leading a life of misery اور مطلب ہے ان کو پشکلات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نبی کو بھیجے جا رہا ہے as a rحمت رحمت کیا رحمت ہے کہ سب سے پہلے تو یہ نیوز لے کر آ رہے ہیں کہ تو وری نہ کرو تمہارے لیے ایک جنت ہے سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے کہ آپ کو یہ حسنہ مل رہا ہے جی sister نادیا سب نے بس یہ خیال آ رہا تھا مجھے کہ میں شیئر کرنا چاہی تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اپنی قوم کو تو اس وقت بھی وہ کاری تھے ان کے ساتھ جب حکم ہوا کہ جاؤ اس قریہ میں بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر ان سے لڑو امائلکہ سے اور وہاں پلتلہ کا حکم نافذ کرو تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے but they were the chosen custodians کہ ان کو کہا گیا کہ تمہیں چوز کیا ہے تم جا کے یلتلہ کی فیصلے کو اور تلہ کی حکم کو تک شریعہ کو نافذ کرو تو اس لیے کہ وہ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو صالحین میں سے نہیں تھے وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو بہت بات سننے والے بھی ہوں ایون حضرت موسیٰ ہو کتنی دفعہ وہ ان کے احتامات کو خلاف کر چکے تھے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہمیں ہسٹری سے وہ نظر آرہا ہے اس طرح سے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت صالحین ہو صرف یہ کہ وہ چن لیے گئے ہیں مسلم امت چوہے وہ چنی گئی ہے اس کام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی ویسے ہم چنے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ ہم نے اطلاع کی دین کو نافذ کرنا ہے اور خود پر بھی اور زمین پر بھی تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ یہ اتنی امپورٹن چیز نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ صالحین ہیں تو ہی وراست ملے گی وارث تو ہیں ہم ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اطلاع کی دین کو نافذ کریں اور خود بھی اس دنیا میں اس دنیا میں absolutely right لیکن اگلی دنیا میں صالحین کو definitely ملے گی چلنا اس دنیا میں نہیں بھی ملے گی اگر کسی وجہ سے جیسے آپ نے کہا تو نیکس دنیا میں یہ یہ definition دی جائے گی جی زیا بھائی زیا صاحب آپ کو کامنٹ بیفور ہی موڈ تا نیکس سلائیڈ جی سر میں یہ صرف کونہ جاتا ہے یہاں پہ جب ذکر کیا زبور کا ملے گا کتابنا زبور ہے دہود علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سبیمان علیہ السلام کا دسکسٹیو نہیں کہتا ہے انہا صالحین تھے ان کو دنیا کی وراسہ کھلی دیا اور ان کو ملی ہے یہاں پہ تو جو جو دسکسٹن ہم یہ بات کر رہے تھے پہلی بات زبور کی میں بات کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کتب میں لکھا ہے یہ جو جیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں تو زبور سے مراد یہاں پہ یہی مفسرین لیتے ہیں کہ not just زبور of the Psalms of ڈیویڈ کی بات نہیں ضروری all the books would be any book tablet اس کا جو little معنی ہے لیکن اگر آپ دعوت اللہ علیہ السلام کی وقت بھی لے لیں تو اس میں بھی درست ہے discussion یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ it is a done deal what is a done deal کہ the صالحین will be the inheritors of this earth یعنی they will be the hakim of this earth تو حلل پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو اور کئی سو سالوں سے تو صالحین اس حکومت نہیں کر رہے زمین پہ تو کیا یہ صالحین ہے ہی نہیں یا پھر what is how do you explain that پھر پوری دنیا کی پوری thousands of years کی history دیکھیں تو you realize کہ صالحین ہو بھی سکتے ہیں حاکم اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں it's in this world it is not bust کہ اگر صالحین ہوں گے تو ضروری آپ کو حاکمیت مل جائے گی جی سر ایک point of view جو discuss کرنا چاہ رہی ہیں وہ یہ کہ جو وراثت ہوتی ہے وہ claim ہوتا ہے یعنی اس کے لئے آپ کو وہ ہوتی آپ کی ہے یعنی you have a birth right to that وراثت جو کے نام پر ہے جیسے اگر میرے کوئی فادر یا کسی کی ڈیتھ ہوگئی اور میرے حصے میں آئیے تو وہ میری ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی اس میں ہم اس کو ایک اور انگل سے دیکھتے ہیں کہ اب وہ وراثت اگر میری ہے مجھے کوئی زمین بلے کچھ بلے اس پہ میرے حصے پہ کوئی اور قابض ہو گیا ہے تو شوڑ ایک پوائیٹ اور جس لیتھ گو اگر 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 مجھے وہ چیز میری تو ہے وہ چیز اس کو کوئی نہیں کوئی اور نہیں کر سکتا ناجائز تو کر سکتا لیکن جائز طریقے سے نہیں کر سکتا تو مجھے اس کے لئے سٹرگل کرنا چاہیے کہ میں اس کو حاصل کر دوں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو کہ زمین کے ہم نے تم کو وارس بنایا ہے you have to take it back into your hands یعنی اب یہ struggle اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ یہ دنیا کی زمین پہ تم وارس ہو تم سٹرگل کرو اس کی وراست حاصل کرنے کے لئے مطلب کہ مسلمانوں کو کہ تم وارس ہو ناجائز لوگ نے حاصل کیا ت اگری مجھے سالحین بن جاؤ اور تمہیں یہ زمین مل جائے گی بلکل یہ رول اسٹیبش کر دیا گیا ہم نے کتابوں میں یہ رول اسٹیبش کر دیا کہ یہ جو زمین ہے یہ سالحین کی ہے سو ٹرائ آؤٹ یعنی کوشش کرو اگر تم سالحین ہو گئے پلس ادر آئیٹمز مالک بن جاؤ گے اس کے کیونکہ یہ تمہارا حق ہے اصل میں یہ تمہارا حق ہے سالحین کا حق ہے ان کا نہیں ہے تو اپنی وراثت کو حاصل کر اگری ہو سکتا ہے تو میرا ایک آیات سے انہی آیات سے ان کو اگر مجودہ زمانے میں اپلائے کرنا چاہیں اس وقت تو یہ قرآن کی بھی بندے کوئی پائے جاتے ہیں زمین پہ مجود ہیں سر وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں جس طرح سے اسلام پہ اٹیک ہوتے ہیں ان کے کیا مطلب حکم ہے کیا کیا جائے کس آیت کی روشنے میں بات کریں سر یہ دیکھیں ہم یہی بات کر رہے نا کہ سوالحین تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جس کو بھی نافذ کریں سوالحین تو پائے جاتے ہیں سوالحین تو موجود ہیں اس وقت بھی اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن یہ موجودہ طور پر جو اسلام پہ اٹیک سو رہے ہیں اس لئے سوالحین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جو ان کو ادا کرنا چاہیے لیکن پہلی بات تو یہ سوط العراف کی آیت کا ذکر ہو چک ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے باقی کیا کرنا چاہیے ہم ہمیں سٹرگل کرنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے اگر اپنے ہاتھ سے اس کو دبا سکتے ہیں جی سر یہ جو ان کا کوئسٹن ہے بہت زبردست ہے اور اس ہی کا آنسر یہ ہے کہ انڈویجیل ایفرٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا ہم سب انڈویجیل ایفرٹ کر رہے ہوں ہم کنڈیم کر رہے ہوں ہم بین کر رہے ہوں بائی نکل کے اس سے کیا ہوگا پچھلے بارے میں ان پر اٹیک کرتے ہیں اور وہ ہی چیک کرتے ہیں کہ کہ آپ انسیسیٹیف ہو چکے ہیں تو یہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اتجاج کریں یا ہم کچھ ایفرٹ کریں اس کا وہ ہی حل ہے کہ ایک اسلامی ریاست ایک اسلام کا خلیفہ جو کہ آرڈر کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں کہ کیا ہوا تھا عبد الحمید ثانی جو بلکل ویک ترین خلافت کا پارٹ تھا اس میں فرنچ نیک اسلام کی آواز چلی کہ یہ آرہی ہے اب آئی ہسٹری میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب خلیفہ موجود تھا تو اس طرح کی جو ہوا کر رہے ہوتے تھے نون مسلم تو وہ اس کے خلاف پوری موو کیا کرتے تھے جہاد کا اعلان کر دیا تھا اور تھیٹر میں جو کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا ڈرامر سلام کی تزہیق کے سسلے میں وہ نہیں کر پائے تھے انہوں نے کینسل کر دیا تو یہ موووز اس میں اگری نہیں کرتا ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ پر ہم اس کو مخت انداز میں اس کو ٹرانسلیٹ کی ہے that's all پوزیا کی کوشن کا آنسر کر رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں جب اللہ کی کلام کے خلاف بات ہو رہی ہو اور وہ ایک طرح سے تزیر لیکن یہ سبجیکٹ ہے ان آیات جو مطلب جس پر دسکیشن میں can we can prolong the discussion and say کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایس سبجائے آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں سبجائے گئی تھی بلکل کی گئی تھی سبجائے کسٹر دسکیشن آپ کیا رہی ہے جو آپ دسکیس کر رہی ہیں سبجائے ٹوپک کی اس ٹوپک سے کیا مراد ہے اس ٹوپک میں آتا ہے تو ضرور بات کر agree on that. تو why مطلب prolong that discussion? ہم سب agree کرتے اس بات سے. Right? So next آیت پہ بارے اس کے بارے میں کوئی کومنٹ کرنا چاہتا ہے? کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہے? I'm sorry میں نے کچھ کہہ دیا کہ آپ لوگ جی سسٹانیس فاطمہ سر اس پہ تو بات کرتے میں تھوڑا مطلب وہ گوز بامس ہوتے ہیں لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے compare کریں سر واقعی رحمت اللہ نے بنا کے بھیجا بسیکلی تو یہ ہے کہ اس وقت جن کو پیغام پہنچا جا رہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کی آیت میں دیکھیں وہ کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے یہ تو ایک آدمی کی بات مانو گے جو کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ مجھے کوئی یہ بتائے کہ سامنے آگ ہے اور مجھے نظر نہیں آرہی اور میں چلتی چلی جا رہی ہوں اور مجھے کوئی روک دیتا کہ نہیں تمہیں آگ میں جل جاؤ گی تو میں اس کو اپنا رحمت سمجھوں گی یا ذہمت سمجھوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ جو آگ سبھان اللہ مطلب اس کی ساری سختیوں سے گزر کر ایک اگزیمپل سیٹ کر دی انہوں نے کہ ہمارے لئے ان کو فالو کرنا اس چیز کو سمجھنا اور جو جتنا سمجھتا ہے اتنا جو ہے رسول اللہ سلام کی اس خاصیت کو کہ اللہ نے اپنی طرف سے ان کو اللہ کی رحمت تو لامت نا ہی ہے اور اللہ نے اپنے ایک ایسے بندے کو چنا جو کہ بار بار قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اگر آپ ایسے نہ ہوتے تو یہ آپ کے پاس چھٹ جاتے یعنی ایک پوری ایک ان کی جو کیا کیسر ان کا جو مینرز ان کی ان کی لائف ان کا سب کچھ جو ہے بن سکتا ہے ان کے برابری کی میرے پاس words نہیں لئے سر آپ ایک کر دیجئے کر ایک میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس آیت سے کیا ٹیک ہوم لے جاتے ہیں کہ ہم بھی اس رحمت میں شریک ہونا چاہتے ہیں جو وہ رحمت لے کر آئے ہیں اگر تمام عالمین کے لئے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ یعنی جو ذریعہ رحمت وہ کیا ہے کہ مجھ پر جو وہی نازل ہوتی ہے جو وہی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے اب کیا تم فرما بردار ہو گئے ہو کیا تم اطاعت کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کو ہم جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس انداز میں جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے یعنی ایک خوشخبری ہے کہ وہ رحمت ہم تک پہنچ سکتی ہے ہم بھی اس کے اور رحمت سے مراد کیا ہوتی یہ یہ ہے کہ کسی کا خیال رکھنا اس کی مطلب ہے دیکھیں رحمت اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت ہے یہاں پر رحمت کے لیے بلائے گئے تو رحمت بھی کہاں سے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے یا ان عبادات سے کہ فالحل انتو مسلمون تو کس کے فرمبردار یعنی اللہ کے فرمبردار ہوگے تو اور اس توحید پر کرنے کے لیے بھی طریقہ تو پھر یہ ہے جی عماد بھائی آپ کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں جی اسی طرح کی آیت سورہ قحف میں آخری آئیت میں بھی کہا کہ اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے جو شخص ہے امیدوار اپنے رب سے ملاقات کا اسے چاہیے کہ کرے کام اچھے اور ناشریک بنائے اپنے ربی عبادت میں کسی کو تو اس میں یہ تقاضی ہے اچھے کام کرنے کا اور شرق سے بچنے کا کریکٹ بلکس صحیح ای 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 کومنٹس ہم نیکس آیت پہ چلنا چاہ رہے ہیں تو ہی نیکس آیت پہ چلتے ہیں جو دونوں آیات ابھی پڑھی گئی ہیں ان کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو جو انسان اپنے کرییٹر کو پہچان لے یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس کو پتا تو ہو کہ اس کا کرییٹر کون ہے اور پھر وہ اس کی حکم کے مطابق چلے اور نبیوں کا آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ انسان کو اللہ سے جوڑ دینا تو اللہ کے نبی کے آنے کی جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچان لیا جس طرح ہمیں اللہ کو پہچان نے کا مقصد تھا ہمارا مجھے یہ سمجھ آتی ہے دوسری آیت میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ یعنی جو چاہتا ہے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کے تو اللہ سے ملاقات کا یقین یا ملاقات کا کون چاہے ملاقات سوچ جو ریوارڈ چاہتا ہے اس نے ایسی زندگی گزاری ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں مطلب اس کو چاہت ہوگی تو ہماری یہ زندگی کس حد تک اعتاعت گزار ہم ہے کہ ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں تو یہی ہے تو وہ ہی کرے جو اس دنیا میں رب کے ساتھ کنیکشن جوڑے گا جو یہ فیل کرے گا کہ بھئی اس پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہی لوگ جن کو یقین ہوتے آپ رب سے ملاقات کا جی سیسٹر نغمہ دی میں اس بات کو تھوڑا سا اگر ایک اینگل اس میں کروں جو میرے ذہن میں آ رہے کہ رب سے ملاقات کا جو شوق ہے یا وہ عامال کے ساتھ تو ہے لیکن اگر میں اس کو اس طرف سے کہ اللہ تعالی کی محبت میں ہم اپنے عامال کو اس طرحے کریں کہ اللہ ملاقات کے لیے ہم شائق ہوں اور یقین رکھتے ہوں اس پہ تو اگر میں چاہئے کہ اللہ کی محبت میں ہم اپنے آپ کو اس طرح مول کرتے ہیں اور میں بھی نوٹ اونلی کہ ہمارے عامال ایسے ہیں کہ ہم اللہ تعالی سے ظاہر ہے اس قابل ہے کہ ہم اللہ ملاقات سے خوف زدہ نہیں ہے موت سے خوف زدہ نہیں ہے ملاقات کی رکھتے ہیں پر اللہ کی محبت میں اور صالح کی صدق ہے وہ پیمانہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے تو اگر یہ چیز دل میں آجائے تو آگے پھر عمال جو ہیں اس کے نتیجے کے طور پر آتے جاتے بلکل اگر آپ یاد دو تو ایک بڑی خوبصورت دعا ہے اور آگے کیا ہے ایسا عمل جو پہنچا دے تیری طرف یہ بھی ہوگا ایک یبل ہونی بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا صحیح کہیں جس کی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگ جائے اس کے لئے عمل کرنے بڑے آسان ہو جائیں گے یعنی جو اللہ کی دیوئے راضی ہو جائے جب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی دیوئے چیز پر انسان راضی ہوتا ہے تو اگر اس کیفیت میں انسان ہو تو بڑے آسان ہو جائے پھر وہ مجھے تھکن ہے یا مشکلات ہیں عبادت کی وہ ختم ہو جاتے ہیں you're doing it for somebody you love you are pleased with so yes that is the core objective میرا خیال ہے understood well done جی سی 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 فائزا السلام علیکم رابی سر اس میں یہ جو ہے الہ حکم الہ واحد اس میں ایک چیز میں ہمیشہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی یہ بھی رحمت ہے کہ ہمیں ایک رب کو راضی کرنا ہے ہمیں دنیا میں اللہ تعالی کی سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ ایک اللہ تعالی کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں تو وہ کامیاب ہم ہو جاتے ہیں جب ہمیں بہت سے کوئی راضی کرنا پڑتا ہے تو پھر کوئی بھی راضی نہیں ہوتا اور ہوتی نہیں تو اللہ تعالی کو راضی کرنا بھر راضی تو where is the secret the secret lies in connecting with him جی سر and where can one connect with him in the easiest manner how can one connect قرآن 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 سے جتنا زیادہ جوڑ سکھیں ایک ایک next level پر سوچیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف جڑنے کے لئے جائیں یہ بھی تو سکتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے جس ارجمن شاید بتانا چاہ رہی ہیں میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی ابھی جو بات ہوئی کہ محبت اللہ سبحانہ بات کریں اتنے ہیم اللہ کی اتنے ہیم محبت کریں گے اتنے ہیم اللہ کی میں بتاتی ہوں انکنتم تخبون اللہ فاتبعون یحب اللہ ویغفر لکم ذنوب واللہ غفور الرحیم فان تولو اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے وان تولو فان اللہ لا یحب الكافرین تو اس سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے اور جو رحمت کی بھی اب اتنی بات ہو رہی تھی سب بلکل بہت اچھی باتیں کہیں اور اس میں یہی ہے کہ جتنی تم رحمت کیونکہ یہ ہمارے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے ان کی اطاعت کرنے سے ہم اللہ کے اور قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں تو یہ آخرت کمانے کیلئے جنت کمانے کیلئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے چلائیں اور ان کو رول موڈل بنا کے اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنے تو محبت ان کی رضا حاصل کرنے کا تو ہم بات کر رہے تھے سب سے آسان ذریعہ کسی نے بتایا نماز پڑھیں قرآن کے ذریعے تو ہم کہہ رہے تھے ایک نیکس لیول سوچیں کہ ایک ایسا بھی وقت ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں کہ اللہ خود آپ کے پاس آتا ہے یعنی خود آپ کو مخاطب ہو کوئی ہے جو مانگنا چاہے جو ہے کوئی کنیکٹ کرنا چاہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے تحجد کا تحجد کا تو کیا تحجد کا وقت پر اٹھنا بہت مشکل ہے یہاں پر وہ محبت آ جاتی ہے باقی تو اللہ تعالی نے خکم دیا کہ پانج نماز سے پڑھے لیکن آپ اپنی محبت میں جب سپیشل اٹھتے ہیں تو پھر آپ اس کے قریب آت چکا ہوتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور سسٹر فریحہ بتائیں گے کتنا آسان ہے جی سسٹر فریحہ سر جن کے لئے آسان ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت سے لوگ کے لئے آسان بھی ہوگا سر میں اس حوالے سے سوچتی ہوں کہ ہم تو پھر بھی کچھ اس طرح سے انوال ہیں تو بہت سے لوگ ہیں اگر ینگ لوگوں کو ہی لے لیں فیملی میں ہی آس پس لے لیں بچوں کو جو بڑے ہو رہے ہیں لے لیں ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت اور اللہ کی پہچان یہ سب باتیں ان کے لئے سمجھیں بہت alien ہو گئے ہیں شاید وہ خود کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ چاہتے ہیں ہم کسی سے ملنا چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کوئی ہمیں یاد آرہ ہے تو وہ محبت ہوتی ہے نا تو مطلب کیسے ہم اللہ سے ملنے کی لئے کی محبت اور پہشان اور معرفت اور یہ سب چیزیں کچھ لگ رہے ہیں کہ پوسیل ہے تحجیت پر کتنے لوگ اٹھتے ہیں نماز پوری کرنا ہی بڑا چیلنج ہے لوگوں کے لئے تو اس حوالے سے بہت فکر کا لمحہ ہے ہمارے لئے اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیسے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالیں کیسے سمجھائیں وہ سمجھانی بھی نہیں آرہی ہوتی کہ اللہ سے کیسے محبت دیولپ کر سکتے ہیں یہ بات سوچنے والی بات ہے اللہ سے محبت جو ہے وہ فیلنگ کیا ہوگی اس کے محبت جو شخص محبت کرتا ہے وہ سیکرفائیس بھی کرتا ہے یعنی اگر کسی چیز کی محبت ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں بھی کسی چیز کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو اگر یہ فیلنگ آ جائے دل میں یہ میری پہلی پریوریٹی اللہ سبحانہ و تعالی تو اس کے لیے پھر سیکریفائز اگر نیند بھی کرنی پڑے تو انسان کرنے کو تیار ہے اس کے یقین بڑھ جائے تو جو فیلنگ ہے نا اس کو اکسپلین کرنا یا اس کو دیولپ کرنا یا اس کو انکریز کرنا ای تینک وہی بات آ جاتی ہے پھر اس لیول پہ چلے جاتے ہیں دل میں یا دنیا رہ سکتے یا پھر اللہ تو پہلے دنیا اپنے دل میں دنیا کو نکال تو I mean you go into another dimension altogether لیکن living in this world in all this environment آپ کو چھوٹے چھوٹے موقع ہی ملتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا I وقت ہم فجر کے لئے اٹھتے ہیں most of us وہ ٹائم تحجد کا بھی ہوتا ہے یعنی just before the start of فجر around 5 40 or whatever the time may be تو اس سے اگر ہم پندرہ بیس منٹ پہلے اٹھ جائیں تو خاص کر جنہوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہو تو لیٹ ہوتی ہے جماعت تو بڑی آسانی سے وہ ٹائم مل جاتا ہے دو نفل پڑھنے کے اس امید سے سوچ سے کہ اللہ is there waiting not the right word but he is there his promises کہ he is there listening to you تو this is probably the best time to connect جی Dr. فاوزیا جی سر یہ میں آپ کا فجر والی بات کا بھی جواب دوں یہ مفتی منیبر ایمان صاحب سے میں نے سنا ہو ہے کہ صبح صادق تک صبح صادق کا جو وقت ہے اس وقت تک یہ تحجت کہ آپ پڑھ سکتے ہیں دو نفل اس کے طلوع ہونے سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے بلکل آپ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ بچوں کو سمجھانا یا یہ سسٹر پیہ بات کر رہی تھی کہ ان کو کیسے یہ ایسے نہیں دلوں میں پیدا کیا جا سکتا اس کے لیے بس بچوں کو کہنا چاہئے کہ معافی مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایسی آزمائشوں میں مبتلاہ کر دیتا ہے بعض دفعہ انسان کو کہ وہ فیلنگز خود بخود اندر آ جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے اللہ کے نزدیک ہونا ہے مطلب ان میں سے ایک چیز تو ڈیتھ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے آپ کا دنیا سے دل اچھاٹ کر تو وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی آپ کو سیدھی رہ پہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ بہت سی ایسی ازمائش سے آپ کو گزارنا شروع کر دیتا ہے جس سے پھر بندہ رجوع کر لیتا ہے اللہ کی طرف تو بس کہتے بچوں کو تو کہتے ہی رہنا چاہیے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اپنا کام کرتے رہنا چاہیے بس یہ مجھے کہنا تھا اگری جس سٹر انیس فاطمہ جی سر وہ ڈاکٹر فازی نے کہہ دیئے کہ اگر ہمارے بچے نہیں یہ بات محسوس کرتے تو مجھے لگتا کہ یہ ہماری غلطی ہے اگر ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اس ٹائم پر جب ہمیں بچوں کو جڑنا ہے اور ہم نے ان کی تربیت ایسی کرنی ہے تو پھر بچے بکل ٹھیک ہوتے ہیں یہ ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اللہ سے جڑنے میں جو کہ شاید مطلب ہم وہ جنریشن ہیں سر کے جو دور تھے پہلے اور پھر ہم اللہ نے ہم اپنی طرف بلا لیا اور پھر اگر ہم نے تھوڑی سی لیٹ کر دی تو میں نے آس پاس میں دیکھا ہے کہ جن جن نے لیٹ جوائنگ کیا پراببولی بہت سارے لوگ agree بھی کریں گے جو اللہ اللہ کی طرف آئے اور بڑا والا بچہ جو بڑا والا فرس جو چائل تھا وہ تھوڑا بڑا ہو چکا تھا تو اس کے لیے دیر ہو چکی بھی تھی بڑ اس کے بعد جو ینگر سبلنگ تھے ینگر چلڈرن تھے ان کو ٹائم پہ کنٹرول کر لیا تو جو کنیکٹ ہو گئے اور اللہ کی طرف آ گئے تو میں سریح ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ کیونکہ اللہ نے انسان کی روح کے اندر یہ چیز ہے اس کو صرف ریوائیف کرنا ہوتا ہے اور یہ صرف پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اگر ہم کنیکٹ ہوں ہماری ربیوں پہ ہوتی ہے خلص سے اس ایک سپشن سو چلے you can make it up with your grandchildren maybe تو جی اجاز بھائی ہم شروع کرنا چاہتے اگلی شورٹ کومنٹ سر یہ کہ بچے تو سکول بھی نہیں جانا چاہتے چھوٹے بچے لیکن والدین میند کر کے ان طریقے اس کے سکول بیجھ باقی بھی تربیت کرتے بلکل اسی طریقے سے چھوٹے بچے دین کی طرح بھی اتنی آسانی سے نہیں آتے لیکن محنت کرنی پڑے گی گھر میں ماحول بنانا ہوگا جب ہم خود دین پہ چلیں گے نماز کے لیے جائیں گے باقی چیزیں کریں گے تو بچے خود بہت 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 سوچ لے سکول میں کیا سکھیں گے اینیوی وہ سپریٹ ڈسکشن ہے تو اعوذ باللہ میں الشیطان ابراجیم تُوعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ورب رحمن المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظيم آعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم فَإِن تَوَلَّو تو پس اگر یہ پھر جائیں مو پھر لیں اعراض کرنے لگیں یعنی کون لوگ جن کو دعوت دی جا رہی ہے تو آپ کیا کریں فَقُل تو آپ کہیں دیجئے ان سے آذَنْتُكُم عَلَى سَوَا یعنی میں نے تم کو خبردار کر دی ہے عَلَى سَوَا یعنی لِتْل مانا تو یہ ہوگا کہ برابری پر تو مانا یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں اس چیز پر جو کہ بلکل برابر ہے درست ہے صحیح ہے آن در رائٹ جو پات تھی پوری وضاعت کے ساتھ میں نے تم کو خبردار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لیول ہے جس پر دعوت کامل ہے کہ یعنی اتنی دعوت دینے کے بعد بھی اگر وہ پھر جائیں تو پھر کیا ہے تو نبی صلی اللہ سنم نے اگر اتنی خبرداری سے اور بلکل صحیح مدلل طریقے سے بتا دی مفصل طریقے سے تو اب اس کے بعد کیا ہے وَإِن عدري یعنی کہ نہیں یعنی شروع صرف فقول تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے پوری وضاعت سے اور وَإِن عدري اور نہیں میں جانتا نہیں میں تدارب کرتا اس بات بات نہیں اَقَرِيبُم أَمْ بَعِيدُم مَا تُعَدُون کہ یا وہ قریب ہے یا بَعِيد ہے اس چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی مراد یہ کہ ظاہری بات ہے جو لوگ عراض کر رہے ہیں ان سے کس بات کا وعدہ کیا گیا ہے عذاب کا جہنم کا سزا کا تو اب اب امیجن کریں اس وقت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو اتنی دعوت دینے کے بعد بھی ان پہ عذاب دنیا میں کوئی نہیں آیا اور نہ ہی ان کو نظر آ رہا ہے خاص کا جو عراض کر رہے ہیں کہ ہم تو این پاور ہیں ایتھارٹی ہیں یہ بچارے تو چند مسلمان ہیں اور ان کی دعوت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے تو اس کو کیسے اَقَرِيبُم کر رہے ہیں کہتا ہے میں نہیں جانتا نبیسوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عذاب ہے وہ کیا قریب ہے یعنی نزدیک جلد آ جائے گا یا پھر بہت دور ہے تو یعنی اس ٹائم پیرڈ کو میری ٹائم میں نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے اور اس کے اندر آگے اگلی آیات میں اس کی تشریح ہوگی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ جو ان کو محلت دی جا رہی ہے اس کا کیا مانا ہو سکتا ہے یعنی ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ قیامت کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت پر عذاب آنا ہے تو اس کا بھی مجھے نہیں پتا کہ قریب ہے یا دور ہے یا عذاب آنا ہے تو قریب ہے یا دور ہے تو مقصد یہ ہے کہ don't count on it کہ نہیں آئے آئے کا ضرور انہو یعلم الجہرہ من القولی ویعلم ما تقتون یہ بے شک وہ یعنی اللہ یعنی جو ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ جانتا ہے جو الجہر من القول جو بات کی جاتی ہے جہرن اوپن سب کے سامنے آپ اس کو سمجھ لیں کہ میڈیا پہ کھل کر اور وہ یہ بھی جانتا ہے ما تقتون جو تم چھپاتے ہو جس کا ذکر نہیں کرتے انسٹیٹ تم کسی اور بات کا ذکر اللہ تو سب کو جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہنے سے یعنی بات کرنے سے جو ہے یو بچ نہیں جاؤ گے ان کنٹینیوشن وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعُنْ اِلَاہِينَ اور میں نہیں جانتا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں ان کو کہہ چکے ہیں کہ میں تو وزاعت سے بتا چکا ہوں اور نہیں میں جانتا ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس عذاب کا کیونکہ تم نہیں بات کو مان رہے نزدیک ہے کہ دور ہے اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے کھلی چھپی ہو چیز کو بھی اور ظاہر چیز کو بھی اب بات یہ ہو رہی ہے کہ لَعَلَّهُ یہاں پہ لَعَلَّهُ جو ہے یعنی کیا یہ امید کی بات ہو رہی ہے یا خوف کی یہ دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے لَعَلَّهُ جو ہے یہ ازمائش جس میں تم ہو وہ ازمائش کیا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چال رہا کہ تم اللہ کی نا فرمانی کر رہے اور تمہیں وقت مل رہا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ لَعَلَّهُ کا مانہ اگر ترجی میں لیے جائے کہ ہوپ میں میں امید کرتا ہوں کہ اس محولت سے تم فائدہ اٹھا کے ایمان لے آو گے اور اگر میں اس کو اللہ کو ترجمہ کرنا چاہوں کہ آئی فیر مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے کہ یہ جو باوجود تم ایمان نہ لاؤ اور تمہیں یہ صرف ڈھیل دی جا رہی ہے کہ تمہیں اور پکے ہو جاؤ کفر میں تو دونوں انداز میں ہو سکتا ہے اور لکم ومتا ان الہین اور یہ تو ساز و سمان دونوں فتنہ تن اور متا ان ایک دوسرے میں ماتوف ہو رہے ہیں کہ یہ جو آزمائش ہے یا یہ جو مال و متا تمہیں ملا ہوا ہے یہ کیا کیا تمہیں ہیلپ کر سکتا ہے یا پھر تمہارے لیے اپنے ظلم یعنی جب کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کی جو اگر وہ بڑھ رہا ہے ظلم کے اندر اس کو مولد دی جا رہی ہے تو میک ایون 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 ورس کافر اور ایک مدت تک کے لیے یہ ہے تو جو تم فائدہ اٹھاتے ہو جن چیزوں کا ان کے بتا رہے ہیں یعنی متا ان الہین اور دوسری طرف ہے فتنہ لکم قال اب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربحکم بالحق یعنی اے میرے رب تو فیصلہ فرما دے حق کا حق کا ہی فیصلہ ہوتا ہے لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے ذرا دعوت ان کو پہنچ گئی پہنچا دی گئی ہے اور وہ مانے یا نہ مانے ان کے ساتھ تو ہونا ہی ہے ان کو دیفنیٹلی ٹائم دیا جا رہا ہے اس وقت تک نہ ان کی شکست ہوئی ہے اور نہ وہ ایمان لانے ہیں تو دونوں میں سے ایک بات ہے کہ ان کے لئے یہ ازمائش ہے یا یہ ٹائم جو ہے اس میں وہ ایمان لے آئیں گے اور ایسا بھی ہوا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی کفر میں سخت ہو گئے وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِّفُونَ ہمارا پروردگار تو رحمان ہے یعنی نبی کون کہہ رہا ہے جن کو رحمت کے لئے بھیجا گیا تمام عالمین پر فرمارے کہ ہمارا رب تو رحمان ہے یعنی کہ فیصلہ جو کر تو ہے حق کے ساتھ لیکن تو رحمان ہے یعنی کہ ہیں یہ تیرے ہی بندے بی لینئنٹ آن دیم اور پھر المستعانو ہمارا رب جو ہے وہ مستعان ہے یعنی وہ جس سے طلب کیا جائے جس سے مانگا جائے مدد مانگی جائے تو وہ رحمان بھی ہے اس سے مدد مانگی جاتی ہے اور کس بات پہ عَلَى مَا تَسِّفُونَ وہ جو تم بیان کرتے ہو جہرن کرتے ہو کھلن کھلا یا تم چھپا کر کرتے ہو کتوان کے ذریعے کرتے ہو اس کے ایک ہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ یعنی ہمارا رب رحمان ہے اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ ہے مستعان تو یہ تھے آج کے آیات ان میں الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں سرف کے لحاظ سے فَإِنْ تَوَلَّوُ تَوَلَّوُ یہاں پہ کیسے بنا ہوگا اصل میں کیا تھا تَوَلَّو یَتَوَلَّو یَتَوَلَّو سوری تَوَلَّا یَتَوَلَّا اور اس سے مزارے بنا یَتَوَلَّو یَتَوَلَّو تَوَلَّا تَوَلَّو تو سر یہ ماضی نہیں ہے تَوَلَّا تَوَلُّو ماضی نہیں ہے یہ مزارے ہے کہ ان تَوَلَّو کہ اگر یہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ ماضی ہے اوکے لیٹس سی یہ سر ماضی ہے اچھا اچھا ماضی ہے ماضی ہے میں کچھ اور ماضی اگر آپ اس کو ماضی لیں ہم ماضی ہے ٹھیک ہے کہ اگر اگر یہ لوگ پھر جائیں تولا تولاؤ رائٹ ایسی بن رہا ہے کہ اگر اگر یہ لوگ پھر جائیں یعنی اپنے رہاں سے تولا تولاؤ اوکے نیکس ما تو ادو فکل آزن تکم تو حمزہ دا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں مجرد میں اذنہ یا اذنو اذن جس کا معنی ہوتا ہے چونکہ کان سے سننا کان لگا کر سننا اور اسی سے اذن آتا ہے اور اس کی جمع جی سیسٹا نیس فاطمہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ مزارے ہوتا تو بھی یہ ایسے ہی ہوتا کیونکہ ان کے ساتھ اس کو مجزوم کر دیتا ایکچولی ایسا ہی تھا میں نے تو اس کو مزاری سمجھ کر کیا ہے میں نے پڑھا بھی یہی تھا لیکن میننگ ماضی سے بھی آ جاتا ہے لیکن لیکن دیکھیں ماضی اگر ہوگا تو پھر وہ لوگ مو موڑے ہیں یا اگر آپ کریں گے اس کو مزارے پھر تم لوگ پھر وہ بن جائے کا تم لوگ تو ایکچولی ٹرانسلیشن میں آپ کر سکتے ہیں یہ ماضی موڑے ہیں نا اگر وہ موڑ لیں تو پھر یہ ماضی بہتر ہے ماضی بہتر ہے انتو اللہ لیکن اگر وہ موڑ لیں تو ہم کس کی بات کہتے ہیں آزانہ یہ تینوں معنوں میں آتا ہے سنانا اگاہ کرنا اور خبردار کرنا تو یہاں پر خبردار کرنے کے معنے میں ہے آزانتکم میں خبردار کروں تم سب کو آرہ سوا جی ڈاکٹر رکشن تھا آزانہ کا مطلب اجازت بھی نہیں ہوتا ہے اجازت بھی ہوتا ہے دیکھیں اگر دو مستر ہیں ایک آزانن ہے اور ایک ازنن ہے تو آزنن کا جو مستر ہے وہ سننے کے معنے میں کان لگانے کے معنے میں آتا ہے اور ازنن کا جو مستر ہے وہ اجازت لینا آتا ہے اجازت دینا بلکہ اور اگر آپ ڈکشنری دیکھیں لطف ریمان صاحب کی تو وہ بتاتے ہیں کہ مفعول پر لام کا صلح آتا ہے یعنی مفعول کے معنے میں اگر اس کو لینا ہو تو تو اجازت کے معنے میں حکم کے معنے میں بھی آتا ہے رائٹ سو اور استعزانہ بھی آئے گا استعزانہ کیا معنوں کا اجازت طلب کرنا اجازت طلب کرنا تو لیٹس سی ہے سوان یہاں پر جو سوان کا معنہ دیکھیں سوان جو ہے نا ہم اس کو برابری میں لیتے ہیں it typically means the central the best اگر کسی روڈ کے آپ نے best جگہ سے گزرنا ہو تو سوان ہوگی جو کہ اس کا سب سے مضبوط جو راستہ ہے یہ جگہ ہے تو سوان کا معنی ہوتا ہے کہ وہ most واضح طریقے سے یعنی in the best possible way میں نے تم کو خبردار کر دیا اب یہ برابر ہے سوال سبیل ہوتا ہے سوال سبیل ہوتا ہے بلکل سوال سبیل ہوتا ہے سیسا سیما آج موجود ہیں how are you feeling سنے ہاتھ میں گھٹنا آپ کو سر بلکل جی سر بلکل بیٹ پہ کیا ہم سب دعا کو کہہ ہیں کہ آپ you feel better جزاک اللہ سیسا وعیقو تو آزنتکون بھی ہوگا سواہن بھی ہوگا ادری درا یدری درایتن کسی چیز کا عرفان حاصل کرنا جاننا اور ادرا یدری کسی کو کسی چیز کا عرفان دینا یعنی اس کو جاننا تو یہاں پر ان جو ہے ان نافیہ یعنی ماں کے معنی میں کہ نہیں میں جانتا نہیں میں ادراک رکھتا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ تو اکریب ام بئید یہ تو ہم کئی دفعہ الفاظ کر چکے ہیں تو ادون مجہول ہے اور جہرہ بھی کئی دفعہ ہو چکا تکتمون بھی ادری فتنت فتنا یف تینو بھی ہے یفتنو بھی ہے اگیس لیٹس سی اور کون سا مطاعن تو الفاظ تو کوئی بھی مستعان ہاں جی کون بتایا گا مستعان کا ماضی اور مطارے اور چھے جابی ہیں تو میں نہیں پوچھتا چلے مستر ساتھ بتا دیں اینی بوڈی ہاتھ کھڑا کر کے جی سیسٹر فائزہ جی سیسٹر فائزہ جی سیسٹر یہ ہے استعانہ یستعین استعانہ یستعین جی بلکل اور مصدر استعان استعان اچھا آپ کی ویڈیو آن ہو گئی ہے پتنی خود کیا یا آپ نے نہیں سر مجھے میرے پاس آرہی ہے پتنی باقی نوں کے پاس شاید نہیں آرہی ہے تو ہاں دوبارہ سے بتائی اچھا استعان یستعین یستعین مستر کی بات ہو رہی ہے سر استعان یہ یاد رکھیں یہ جو جن کا سیکنڈ لاسٹ ورڈ علف آ رہا ہوتا ہے نا ماضی میں ان کے مستر میں آخر میں تام ربوتہ آتی ہے دوپٹر اکشندہ نے بالکل یاد کیا ہوئے اس کو ارادہ یوریدو ارادتن سر تمہارا سے بتائیں مجھے تو یاد ایسے ذہن میں یاد ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن آپ نے رول کیا بتایا سر میں لیچے اس کی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے ماضی جو ہے اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر علف ہو تو یا علف ہو یا علف کا ساؤنڈ ہو تو اس کا جو مستر ہے اس کے آخر میں گولتا آتی ہے اب ایسے اگزامپلز دوپٹر اکشندہ سے پوچھ لیتے ہیں مسلاً 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 اسطعانہ یسپینو استیانتن اقامہ یقیمو اقامتن اسابہ یسیبو اصابتن ارادہ یوریدو ارادتن ماشا اللہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس طرح ہم یاد رکھ سکتے ہیں انکو تو اب مستعان یہ تو رہ گیا مستعان کون سا پھر سیکھا ہے اس میں سے یہ تو نمازی ہے نامدارے اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول تو مستعین اور مستعان استعین بھی رہ گیا تھا ہاں استعین یعنی مدد کی طلب کر تو کیا مناؤگا مستعان اسم مفعول کا معنی وہ جس سے مدد طلب کی جائے واللہ المستعان اللہ جو ہے وہ وہ ہستی جس سے مدد مانگ جاتی ہے تصیفون یہ بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں وصفہ یسیفون بیان کرنا بتانا تو الفاظ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اور ترجمہ بھی کمپلیٹ ہو گیا لیٹس لوک ایٹ ان میں اس میں کیا کریں اس کے اندر جو ہے ناف کر لیں تھوڑا سارا anybody wants to try فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ تَوَلْ لَوْكَا ہم نے کرنا ہو اعراب تو کیسے بیان کریں گے لیٹس آج جو ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں جیسز ہم سب سے پہلے کہیں گے کون سا والا فیل ہے یہ تو فیل مازن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کہیں گے فیل مازن یہ تو مبنی ہوگا کسی نہ کسی چیز پہ تو کس پہ مبنی ہے سکون نہیں لگتا ہمارا رول کیا ہے کہ ہم کس والے پہ دیکھتے ہیں ہم لام کلمہ تو وہ واو بن رہے نا سر تو سکون ہے نہیں لام کلمہ روٹ لیٹر کا نام کلمہ جی تو والا کا یار نا کہ اس نے نہیں ساؤنڈ پھر فتح ہی ہوگا فتح سبر ہوگی نا فتح ہوگا جی اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو پھر ہم نے اس کو کہا فیل مازی ہے مبنی الفتح لیکن اسی یہ اس کا محلن کیا عراب ہونا چاہیے ان کے بعد جسم جسم ہونا چاہیے محلے جسم تو پھر ہم کہیں گے فی محلے جسم جی فیل مازی لینو فیل شر کریکٹ اب آگے آگے ہیں واو پہ آپ نے بات کی تو الواو کیا ہے اس میں فائل فائل ہے اور فائل ہے اور اس کو چونکہ فائل ہمیشہ رف حالت میں ہوتا ہے تو ہم کہیں گے فی محلے رف تو گریٹ اب یہ فین تولہ اب فا جو ہے بڑا آسان ہو گیا جملہ تو خوبش تو یہ فا کون سا ہے لی جوابی شرط لی جوابی شرط واقعہ تو انفی جوابی شرط اور یہ فا اس لیے آیا ہے کہ آگے عمر آیا ہے یہ بھی ہم نے اربک میں ایکچولی سب کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نیکسٹ اربک کلاس میں وہ انرول ہوں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو اس میں ہم پتہ جائے کہ یہاں پہ فاق کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا جواب شرط میں تو یہاں پر آتا ہے کیونکہ آگے کل جو ہے عمر ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر کل جو ہے سسٹر پھر کل کا اعراب کیسے کریں گے ہم سسٹر کل تو عمر ہے اس کو مبنی نہیں کہیں گے کیوں مبنی نہیں کہیں گے سر میرا خیال سے تو کیونکہ ظاہر ہے نا اس کو تو ظاہرن سکون ہی آ رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کوئی چیز اس کے اندر جو ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ ان کو کہتے ہیں نا کہ جو ماضی کی بھی ساری سیغی ہوتے ہیں ان کو بھی تو مطلب کہتے ہیں نا مبنی ہی کہتے ہیں ان کو حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے تولہ جیسے مبنی الفت کہہ رہے تھے ہم تو نظر آ رہا تھا نا کہ اس پر پتھا ہے چینج نہیں ہوتے اچھے اس کو بھی پھر کہہ سکتے ہیں مبنی سکون کہیں گے صحیح ہے ٹھیک ہے مبنی سکون کل جو ہے مبنی سکون چینج نہیں کرتا کبھی بھی تو مبنی سکون ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اور اس میں فائل کہا ہے ہاں رائیٹ نیکس فائل کہاں پر ہے کل میں انتا انتا فائل جی انتا فائل ٹھیک فائل ہوگی اچھا اب آگا جاتے ہیں آزانتکم آلہ سوائن آزانتکم تو یہ جملہ کون سب بن رہا ہے جملہ فیلیا بن رہا ہے جملہ فیلیا جملہ فیلیا تو جملہ فیلیا میں سے یہ کون سب فیل ہے آزانتو آزانتو فیل کون سب ہے فعل ماضی ہے اب فعل ماضی اگر یہ ہے تو ہم نے کہا تھا فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اب یہ مبنی کس پر ہے مبنی سکون پہ ہے مبنی فتح پہ ہے مبنی دمہ پہ ہے ہم نے کہا تھا لام کلمہ کو کہیں گے فا آئی دمہ پہ علی السکون یعنی ہم کہیں گے جو روٹ لیٹر کا جو لام کلمہ ہے نا اس پر جو بھی حرکت ہوگی مبنی اس پر ہوتے تو آزنتو کو مبنی اللہ سے سکون ہو گیا اچھا اور جو تا ہے وہ پھر کیا بتا رہا ہے بلکہ چلے فائل بتائیں اتنا فائل ہے نا تو پیش جو تا پیش ہے وہ فائل ہے اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے فائل کا رفا رفا ہے رفا تو ہم کہیں گے فی محلے رف رف فی محلے رف اچھا اب یہ کم کیا ہے اس کے ساتھ جو مفول سر مفول مفول بھی ہی مفول بھی ہی ٹھیک ہو گیا علا سوائن جار مجرور ہو گیا جار مجرور متعلقہ اور یہ پورا جملہ مقولہ ہو گیا فی محلے نصب ہاں ہاں ویری گوڈ یہ پورا جملہ جو ہے یہ آزن تکم والا سوائن جو ہے یہ جملہ جو ہے کم کا مقولہ ہے اور جملے کا حراب بھی ہم نے پڑھے جملے کا حراب پھر کیا ہوگا فی محلے نصب فی محلے نصب فی محلے نصب ٹھیک ہو گیا اچھا جی سیسٹہ نیس جیس نے یہ آنہ سوائن کے بارے میں میں چیک کر رہی تھی اس کا لکھا ہوئے کہ یہ حال بن رہا ہے علی زمین جو کہ فائل آزن کا فائل اور مفہولے دونوں کے لیے حال بن رہا ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو ڈسکرس نہیں کریں ہم اس کو فیل ہم اسی پہ رکھیں گے یہ جہاد مجرور ہے اور کیونکہ یہ کبھی بنیں گے حال بنے گا کبھی یہ کسی اور مانے بھی آ سکتا ہے تو حال بنتا ہے اگر آپ ترجمے پہ غور کریں تو حال بن جاتا ہے اس حال میں کہ وہ بالکل برابی بری آچھا آگے چلتے ہیں جی سسٹر سیما جی سب وہ ویسی چیئے وہ ہے کہ جیسے ہے نا کہ اگر جو نکھرا کے بعد آ رہا ہو دار مجرور تو وہ صفت بنتے ہیں اور اگر معرفہ جیسے یہاں کم کے لعات آ رہے تو پھر حال بنتا ہے یہ بھی ایک ہے ضروری نہیں ہے بات میننگ کے حساب سے جو آپ کے سکتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے الجہرہ آ رہا ہے اس کے آگے بھی بن رہا ہے آچھا چلے چلے ہم اس کو جو ہے نا آ جاتے ہیں کون سی آیت پہ وین ادری اس کو کر لیتے ہیں and that will complete our ناو کا ایک اور کرتے ہیں یہ کر لیں وین ادری کون کرنا چاہے گا اس کا ناو کوئی میں نہیں کرنا چاہ رہا آچھا ان بالکل اسی طرح جیسے سانیس جیسے یہ کون سی والی آیت ہے اسی کی کونٹینیوشن وین ادری یا چھوٹا جو آیت نمبر آیت نمبر ون الیون کر لیں وین ادری اور تو ان جو ہے یہ آپ نے بتایا کہ نافیہ ہے ان بالکل نہیں ادری جو ہے یہ فیل ہے ادری اچھا فیل کونس ہے فیل مزارے ہے یا فیل مازی ہے فیل مزارے ہے اگر فیل مزارے ہو تو اس کا جو احراب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیفولٹ ویریو میں ڈیفولٹ تو مرفوع ہوتی ہے تو یہاں پر کیا فیال آپ کا یہ کیا ہے اگر ان شرطیہ ہوتا تو مجزوم ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ ان نافیہ ہے تو ادھر ہم مجزوم نہیں لیں گے ہم مرفوع لیں گے ہم مرفوع لیں گے اور ایسا جو جہاں پر جہاں پر نظر نہ آ رہا ہو اس کا اس کی حرکت ناقص ہے نا یائی تو اس کو ہم مقدرہ لیں گے تو مقدرہ لیں گے اس کا فائل کے دوروں کا فائل بھی ہمیشہ ہونا چاہیے سر وہ ہے نا اس کا مستطر ہوتا ہے یہ بھی مستطر ہے اب آجتا ہے لَعَلَّهُ لَعَلَّا جو ہے حرف ترجیح لَعَلَّا کیا بھلا لَعَلَّا جو ہے حرف ترجیح ہے نا سر اور اَدُّو تَشْفَاق حرجی وَإِشْفَاق اَوْ إِشْفَاق اَوْ إِشْفَاق ایک تو ایک تو ڈیفنیشن یہ ہے نا کہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے لیکن ناف کے اعتبار سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹرز آف اِنَّا کے ساتھ ہے مِنْ اَخْوَاتُ اِنَّا جی مِنْ اَخْوَاتِ اِنَّا تو پھر اب لَعَلَّا ہُو جو ہے اس کا کیا ہوگا اسم اللہ اسم اللہ اسم اللہ یہ ہوگا لیکن اگر ہُو کو آپ ویسے ڈسکرائب کرنا چاہیں اگر دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ ضمیر ہے پہلی بات تو یہ ہے بلکل اور کون سی ضمیر ہے یہ متصل ضمیر متصل ہے اور غائب والی ہے غائب جی غائب ٹھیک ہے نا غائب میں جب سے یہ محلی نظر یہ بھی ہوتی ہے مبنی مطلب یہ چینج نہیں ہوتی ہے نا یہ ضمیر تو مبنی علد کیا ہے یہ مبنی علد دمہ دم جی مبنی علد دمہ لیکن محلی نظر اس کا تو احراب تو کچھ اور ہوتا ہے اس کا جو اسم اللہ کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فی محلی نص نص فی محلی نص اسم انہ سوری اسم العلہ اسم العلہ اچھا اب فتنہ تو بڑا آسان ہے فوری کر لیں گے فتنہ تو خبر العلہ اور برفور برفور دمہ دمہ لکم تمہارے لئے ہو گیا وَمَتَعُن لے گا ہم یہ بات نہیں کر رہے یہاں پہ اچھا نیکسٹ میں خرم اتنا کافی ہے we can do the last part یہ وَاو آتفا اچھا وَاو آتفا جو ہے کہہ سکتے ہیں اچھا تھوڑا سا ایسے لگا ظاہر ہے مجھے ابھی بھی اس کی پہچان کا وہ ہے لیکن پیچھے سے چونکہ وہ آ رہا ہے تو ابھیны میں جو اس کو دیکھتا ہوں نے اس کو مختلف تنافیہ کردی گی میں اس کو اس نے اس نے کیوں گا لیکن پتہ نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پشلے کے ساتھ عطف نہ ہو رہا ہو رب بنا عطف تو نہیں ہو رہا پشلے جملے کے ساتھ یا پشلے روز کے ساتھ نہیں دارکی تو نہیں ہو رہا بلکل میرا خیال ہے استنافیہ ہے اس تنافیہ ہو گیا چیلنڈ ٹھیک ہو گیا اب آجئے رب بنا ربونا میں یہ یا ربونا جو مجھے انڈسٹینڈنگ ہے کہ اس میں سے یا پھر مازلیا مجھے بتائیں آپ نے یا کیوں سوچا کیونکہ پہلے ترجمہ کرے ربونا کا ترجمہ کرے نہیں سوری یہ تو مرفو ہے یہ تو مرفو ہے مرفو ہے جی جی بلکل ربونا ہو گیا مرفو ہے مبتدہ مضاف یہ مبتدہ ہے مبتدہ مضاف اور ظاہر ہے کہ یہ مرفو ہے ربو اور نا جو ہے وہ اس کا مضاف مضافل ہے اور نا جو ہے فی محل جر بکوز مضافل ہے بلکل صحیح آپ نے کہا جو نا زمیر ہے جو نا جو زمیر ہوتے ہیں یہ چینج نہیں ہوتی یہ مبنی الاس سکون ہے ہمیشہ مبنی الاس سکون ہے لیکن فی محلے فی محلے کیا ہے جر جر فی محلے جر مضافل ہے ہونے کی وجہ بکوز یہ اضافت ہے بکوز مضافل ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اب آج ہے الرحمن الرحمن یہ خبر بکوز اگر پہر مبتدہ آگئی ہے یہ خبر اور یہ خبر اول لگ رہی ہے مجھے جب اس جملے کو میں نے دیکھا تو الرحمن اور یہ مرفو بی زمہ مرفو بی زمہ یہ تو مرفو بی زمہ کلئر کٹ اس کے اوپر نہیں نہیں دوبارہ سے سوچیں یہ ہاں ٹھیک ہے مستحانو بی زمہ دو ہوگے نا دو الگ لگ ہوگئی دو الگ لگ ہوگی اچھا یہ بتائیں المستحانو کا اگر پوچھے اس کا صرف کیا ہے یعنی صرف کے اعتبار سے یہ لفظ کیا ہے یہ اسم فائل ہے اسم مفوول مستحانو یہ بات نہیں کیا ابھی توز دے پہل اسم مفوول بلکل میں بس آپ کو پکا کر رہا ہوں آپ کا تاکہ آپ کو شہزاد صاحب ایسی question پوچھ لیتے ہیں اس کا صرف بتا دیں اس کا اس کا ناو آپ نے پہلے بتایا تو وہ خبر تھی خبر نمبر دو ہم سے ہماری mentor بھی بہت صرف کراتی ہیں بہت practice ہوگی میری پچھلے دو وہ آپ سے صرف کرا کرا کہ آپ کو دھلا کے بلکل صاف کر رہی ہیں صرف سے جی جی بلکل بلکل یا گھوہا رہی ہیں دوسرا معلہ گھوہا رہی ہے اچھا ہے نہیں آواز کٹ رہی ہے it's helpful it's helpful almost 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 جی آواز اس کی کٹی گی اگر اور مائکس آن ہیں بیچ میں آواز کٹ جائے گی ہم مائکس باقی آف کر لیں میں آف کر دیتا ہوں سب کے مائکس جی سیسٹر نغمہ تو ہم پہنچے تھے المستعان جی شہزاد بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ نات بھی ہو سکتا ہے اس کی سفت بھی ہو سکتا ہے المستعان جی اچھا ایکچولی سفت ہونے کے لیے نا آپ کو رحمان کو تصور کرنا پڑے گا کہ وہ موصوف ہے تو کئی دفعہ ہم رحمان کو موصوف لیتے ہیں ویسے as a name of اللہ سبحانہ وطالہ تو میں نے اس کو کتابوں میں ڈگ نہیں کہ اگر رحمان کو اگر آپ as a as a موصوف لیں کیونکہ نام اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے الرحمان جو کہ الرحمان سے پکارا جاتا ہے تو اس کیس میں المستعان سفت ہو سکتی ہے تو لیکن آپ لوگ جنہوں نے عراب کی کتابیں کھنگالی ہیں وہ بتا سکتے ہیں کسی نے الرحمان جو ہے وہ دو طریقوں سے دیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور ایسا نیم بھی ہوتا ہے الرحمان لیکن یہاں پہ چونکہ ربو آ چکا ہے پہلے تو آپ بیٹر یہ ہے کہ اس کو تصور کریں کہ یہ خبر نمبر ایک ہے اور المستان خبر نمبر ٹو ہے تو کیونکہ تصیفون کمپلیٹ ہو گئی اور جی تو اکشندا سر میں یہ بتانا چلتی جیسے بھی سسو نغمہ کہنی تھی اس کو منادہ مضاف والی اوپر والی لائن میں یہ جو ربی ہے یہ منادہ منصوب فتح مقدرہ والا اور اس کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا جو ہے یہاں پہ ورڈ لگا آپ سب کو بتائیں اس کو اکسپین کر یہ جو پورا آپ نے بتایا اس کو آپ نے کالا تک تو کلیر ہو گیا کہ انہوں نے کہا اب یہ ربی ہے آپ اسے بتانا چاہ رہی ہیں کچھ کیس کے اندر یا محضوف ہے اس کے اندر یا محضوف ہے وہ تو کتابت والی بات جو یا نظر نہیں آ رہی لیکن اس طرح سے لکھا جاتا ہے نا تو یہ یا متقلم والی لکھی نہیں گئی ہے یا جو منادہ والی ہے حرف منادہ جسے کہتے ہیں وہ محضوف ہے اور یہ ربہ تھا اصل میں یہ ربہ تھا لیکن اصل میں بالکل ایسا یہ یا متقلم کی وجہ سے یا متقلم نے اس کو نیچے کھینس لیا اور یہ زیر کے ساتھ دکھا جائے گا لیکن اس کو اگر ہم اعراب کریں گے تو پھر ہم یہ ہی بتائیں گے کہ یہ منادہ منصوب فتح مقدرہ ہے اور یہ اس طرح پورا جو جملہ ہے ربی کم بالحق یہ کالا کا مقولہ بن جائے گا اور یہ پورا جملہ فی محل نصب ہو جائے گا کالا کے لیے تو آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے تدبر کے پوائنٹ او ویو سے ان آیات پر اینی کومنٹس یہ دوسرا جملہ بھی مقول القولی ہوگا نا یہ پورا جو جملہ ہے یہ پورا جملہ جو ہے کام پر گیا ربنا ربنا رحمان مستعان علام تصفون یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ کرتا ہے عطف کرتا ہے کس کے اوپر رب رب حق ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ بھی جملہ بھی محل نصب ہو جائے گا جی کیونکہ یہ بھی محل نصب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس ان آیات میں بھی کچھ تدبر بات کی جا سکتی ہے ایک تو ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کر لیے لاللہ کے دو مانے تو اگر یہ کوئی قوز میں آجائے کہ یہاں پر لاللہ جو ہے یہ اس معنے میں ہے کہ کون سے معنے میں ہے یعنی یہ امید کے معنے میں ہے یا خوف کے معنے میں لاللہ دونوں معنیوں میں آ رہے تو پھر ایکسپرین کرنے کہ یہ خوف اگر خوف کے معنے میں تو جملے کا کیا معنی ہوگا اور اگر امید کا معنی ہے تو جملے کا کیا معنی ہوگا کیا امید تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت سے تم فائدہ اٹھا لو جو تمہیں مدد دی جائے یعنی ان ادری لاللو فتنت یہ یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے یہاں پہ جس اس فاطمہ آپ کا کیا خیال ہے سر یہ شاید وہ جو وقت جس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا چھوڑ دیا گیا قیامت کا وقت اور فورا نہیں آرہا جو سپین ٹائم ہے بیٹوین قیامہ یا وہ جو جلدی کر رہے تھے یا وہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اگر تمہیں نہیں جانتا کہ تمہارے لئے فتنہ ہو یا تمہیں فائدہ دینا ہو دنیا میں کچھ آرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ تو فتح مکہ سے پہلے کی ہے نا اور اس کے بعد پھر دوسرا یہ کہ خوف اس طرح سے ہے کہ کبھی بھی اچانک آسکتی اگر چھپا کے رکھا واہ تو اس بات خوف تو ہے ہر وقت جائے اور تمہاری مفلت بڑھ جائے تو اس لئے ہم اس کو اپلائی کریں جی وہ یہ سمجھے کہ ہم تو صحیح کر رہے ہیں اسی لئے ہمارے پر آ نہیں رہی وہ وقت نہیں آ رہا تو آج ہی زندگی میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے سائد کو کہ ہمیں اس کو ایسا غلطیاں وہ نظر آجیں اپنی ہم استغفار کر لیں ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں اس پیئرن میں اور جب کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور ظلم بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم جو اس کا بڑھ رہا ہے اس کو دیل دی ہوئی ہے اس دیل یہ مسئیبت آئے تو دو میں سے ایک action ہوتا ہے آپ کا یا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں یا اللہ سے دور تو دونوں فیئرز ہوتے ہیں جی سیسٹر فائزہ آپ کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں جی سیسٹر یہ قویسٹن ہے میرا اللہ ہو میں جو کی ضمیر محلت کی طرف جا رہی جی اس محلت کی طرف سیسٹر نادیہ آپ آواز نہیں آرہی میں نہیں کھڑا کیا تھا ہین ریس کیا تھا نخوہ سیسٹر میں کہنا چاہئے دون قیامت کے علاوہ انسان کی اپنی موت بک بھی تو ہو سکتا نا کہ محلت ملی ہوئی ہے اور انسان دیکھتا کہ جب لوگ جا رہے ہیں اس بات تو درست ہے جب جس کی موت آج ہے اس کے لئے قیامت ہی ہے اس کو بعد میں ٹائم ملنا نہیں ہے تو ہم آج ایسی اپلائی کریں جیسے آپ کہہ رہی آج کی زندگی میں کہ وہ ہماری موت تک ہمیں کیا پتہ کب آج 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 کا ہم کوشش کر سکیں تو کر لیں رائٹ کریکٹ چی سیسٹر سیما خیر مجھے تھوڑا سب سمجھ میں آگیا کہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہم نے ان کو نافیہ لیا ہے تو یہ ہم اس بات سے پتہ چلا کہ عدری مجذوب نہیں ہوا اس لئے یہ نافیہ ہے کیونکہ تو عدری جو منصوب ہو جاتا مجذوب ہو جاتا جی جی لیکن میں تو ترجمہ پہ جاتا ہوں ترجمہ کرنا ہوگا نا جی ترجمہ کرنا ہوگا لیکن ترجمہ آپ کو ہیلپ کرتا گائیڈ کرتا ہے جی سر گرامر اس کو فالو کرتا ہے اور یہ رائٹ کہ یہاں پر عدری جو نہیں ہو رہا یہ نافیہ ہے میں اس کو کرتا ہوتا ہوں میں اس کو پہلے ترجمہ اور پھر اس کو گرامر جائے نا اس کو افرم کر رہا ہے سر لیکن جیسے ہمارے سامنے آیت آجات ہوتی اور ہمارے پاس ترجمہ نہیں ہوگی تو ہم خود ترجمہ کیا کریں گے نہیں یہ ہمارا پرابلم ہے لیکن جو عرب ہے جو زبان کو جانتا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں اس کو چیک کروں کہ اس پڑھیں اور ترجمہ کریں اور پھر آپ واپس آئیں اور پھر آپ وجہ اس کو کلیبریٹ کرتی ہے سیسٹر انیس فاطمہ سیر ایک تو یہ جمعہ جو ہے اس میں کہیں پہ جواب شرط والا یا کوئی بھی ایسا نہیں آرہ جس نہیں ہے آپ این تک پڑھیں گے تو آپ سمجھ پھر آپ معذوفات میں گھر جائیں گے اچھا پکتے شہر دیئے نا اس میں بھی نہیں مل رہا کچھ بھی ایسا ہو جو سیکنڈ آیت آئیت آدی اللہ ہو اس میں بھی کچھ ایسا نہیں مل رہا جس میں کوئی شرط والا میننگ آرہ ہو یا جواب شرط بن رہ لیکن بات یہ کہ آپ کو عدری یا بھی بتا رہی ہے نا لیکن وہ جس کو میننگ پتا ہے وہ اتی بریقیوں میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو زبانی یاد ہے اس کو کیا پتا یہاں آرہی ہے کیا نہیں آرہی وہ زبانی پڑھ رہے ہیں جن کو سپرائز جن کو قرآن پورا حیوز آتا ہے ان کو لکھنا تو پتا چلے گا کہ اچھا آرہی ہے مطلب ہے یہ مجزوم نہیں کر رہا وہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کیونکہ جمعہ آگے سوال آرہ ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں آرہی جو کیا بتا رہے اس کا معنی آپ کو بتا رہے اس کی وکیبری سے آپ نے اخص کر لی باقی یہ جو ناو ہے بہت سے لوگوں کو پورا ترجمہ میں کو صحیح آتا ہے لیکن ان کو ناو کا نہیں پتا سو اینیوی سو ہمارا ٹائم اینڈ ہو رہے کسی کا کو لارس منٹ کومنٹ کو ہم نے سود انبیاء کمپلیٹ کر لی آج اور نیکس ویک ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کوئیز یا پریکٹس یا اس کی ریویجن پوری سورہ کی پوری سورہ پوری سورہ پوری سورہ پوری سورہ ہمارا درخو لغتو ریویہ والا کوئیز ہوتا ہے تو دونوں ایک پھر بیٹ مجھ سمجھ نہیں کیا کریں سیمپل کوئیز سیمپل کوئیز کریں نیکس ویک کیا کریں سر کوئیز پہلے بھیج دیں تاکہ ہم جو کچھ پوچھ رہا ہوں پھر اگلے کلاس میں پوچھ ریویجن ہو جائے پہلے تو ریویجن ہو جائے ایک دفعہ صحیح برادر بھی صحیح کہنے ریویجن صحیح اچھا اگر ریویجن کرنی ہے تو میری ایک پروپوسل ہے یہ پیجز ہیں تاریم القرآن کے 51 minus 11 41 پیجز ہیں right آپ کتنے سٹوڈنٹس ہیں 36 سٹوڈنٹس ہیں تو ہر سٹوڈنٹ ہے نا وہ دو دو پیج پکے کر لے اگلی بار تو پیجز تو بہت کام ہے اچھا تو کیسے ریویجن کرنا چاہیں گے آپ فورمیٹ فور ریویجن سر مینٹورز گروپ میں تو کرتے ہیں نا ریویجن کرتے ہیں اور پھر قوز کرتے نیکس ویک سٹریٹ اوے یا پہلے یا ایسے کریں کہ سیمپل کوئی کلاس پہ کر لے نہیں گروپ پہ شیئر کریں اپنے ویوز گروپ پر اپنے شیئر ویوز شیئر کر لیتے ہیں اور دن ریل ریسائید لیکن نیکس ویک جو نا دونوں میں سے اگر آپ کوئیس چاہتے ہیں اس اگلے ہفتے ہمارا اس کا بھی کوئیس ہوگا نا درست لوگ کو لرے بھی کر لیکن یہ سمپل کوئیس سمپل کوئیس دی جانے مالی شنگ آپ کیا کہ رہی ہیں میں کہتی کہ اس کو دو پارٹس میں کر لیتے ہیں نا ایزی ہو جائے گا ٹوئنٹی ٹوئنٹی لوگ کہتے ایک دفعہ مطلب کلھاڑی گی رہے بس بار بار زخمی ہونا چاہتے ہیں سر بار بار تھوڑا تھوڑا زخم لگ اچھا اچھا آپ دو ایسو میں کوئیس کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایک ایسا کا نیکس ویک کر لیں کیونکہ اور دوسرے درستو لغت الہربی ہے کہ ہر آلٹرنیٹ ویک پہ ہوتا ہے کوئیس تو اور مشکل ہوتا جائے گا اتنا یہ ہے بھی نہیں بس ایک ایک ہی گو میں کر لیتے ہیں اس کو پھر میں تو یہ سججسٹر ہوں گی باقی دیکھتے ہیں ہم کم لوگ ہیں باقی لوگ تو زیادہ تو باقی زیادہ ہیں سجسٹر فریہ کا نوویل آئیڈیا کیا ہے بتائیں سر ایک ریکویسٹ ہے اگر تھوڑی سی نظر آپ چیٹ پہ ڈال لیں پھر اس ٹاپک پہ کسی وقت ٹائم نکال کے تو بات کر رہی ہیں کچھ پوائنٹس آف کنسرن ہوں اگر وہاں پہ ہو رہی ہے ریویجن تو پھر واقعی اگر مینٹور گروپ پہ ریویجن آپ کی ساری ہو رہی ہے تو پھر تو کوئیز ہو سکتا ہے نیکس ٹویک سفری آپ کہنا چاہ رہی ہیں سر مطلب میٹور گروپ میں بہت کام ہوتا ایک ایک آیت کا ناہا ہو گا سب پوچھ ہو گا تو پھر میٹور سکتا ہے یہی کچھ اور ہوتا ہے پھر یا تو یہ کریں کہ ایک اور کورس شروع کر لیں کوئی اور سبجک شروع کر لیں کیونکہ یہ تو ایک ہی چیز پر ہم بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں پھر لوگ اس رمضان ٹائم تو اگر نیکس میٹور پہ جسنی محنت ہو رہی ہے سر اس کو ریویو کرنے کی ضرور محنت کو اس طرح سے چینلائز کرنے چاہیے جس میں زیادہ لوگوں تک اس کا بینیفٹ پہنچ رہا ہو نا مطلب وہ محنت وہ ایک دو لوگوں پہ ختم ہو جاتی سجیشن بھی دیں نا میرے سجیشن میں کچھ یہ بھی ہے کہ ہماری بہت بڑی کلاسز آنے لگی ہیں in the next two three one or so تو میبی بھی can ڈیوائیڈ we can make like five qc seven separate classes anyway یہ thought process ہے تو اور آپ جو ہیں جو سینئر لوگ ہیں وہ پانچ کلاس کو رن کریں اس کے بارے میں چھوڑ دیا آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ منٹس گروپ نے کیا ہو رہا نہیں اس کی وجہ پتا کیا ہے پچھلے دو تین ہفتوں سے جب سے جو انسان پہ کام پڑتے ہیں وہ پھر میں تو وقاس صاحب سے کہا کہ میرے گروپ ختم کریں اتنے گروپ سوچا ہو ہے کچھ میں چاہ رہا کہ آپ لوگ QC6 پڑھائیں سب کے ساتھ اس کو اس ایسن 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 سکتے جتنے بھی آپ جن سے میں 30 پلاس سٹوڈنٹ آن لائن 35 ہیں تو اس سے ہی ہوگا نا بردن تھوڑا سارا شیئر ہو جائے گا what do you say سٹر فریہ جی سب بہت کچھ کہنے کے لیے آپ کوئی مناسب موقع دیں گے تو میں آپ کو بہت ساری بات ہیں آپ کے ساتھ بھی کریں let's come out with a solution میں اگری کرتا ہم ایک پوائنٹ پہ پہ پہنچ گئی ہیں کہ ہم نے علوم القرآن پہ کورس کرنا چاہیے سب کو جب قرآن سے related ہے اور اس طرح اور بھی میں چاہتا ہوں سب لوگ پڑھیں الگ سے یا پھر اگر قرآن ہم پڑھنا ہے تو اس وقت ہم کسی ایسے استاد سے پڑھیں جو ہمیں اس کے وہ چیزیں بتائیں جو ہم خود نہیں جانتے یا نہیں پڑھ سکے وہ بھی on the cards لیول پہ پڑھ رہے تھے سب کچھ پڑھ پروسس میں ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ QC6 کو پڑھانا شروع کریں QC6 should be taught by QC7 students میں تو یہ سمجھ تا ہوں جتے بھی mentors ہیں they should all be teaching ہماری سو سے اوپر کلاس آرہی QC6 کی تو باقی آپ شیئر کر سکتے میری پرسنل واتس پر بھی آپ شیئر کر سکتے اپنے آئیڈی آئیڈی رمضان آن ورڈز where do we want to be right so can we close for the day ابھی جو پڑھا رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھتے کہ a lot of it is left for us to سٹیڈی ہمیں کافی ٹائم بھی لگتا ہو کرنے میں تو i think we are already doing that and اگر آپ اسی کو continue رکھیں کچھ عرصے تو مجھے تو خیر اس میں زیادہ اتمنان ہوگا لیکن of course it's all depending on majority اس کو تو continue رکھیں گی ہم انشاءاللہ اچھ اوکی یہ بھی سب لوگ اپنا opinion دیں کہ you want to continue with this pattern لیکن those students who want to move on to something more تو we can divide we can think about those we are just trying to move up the ladder but ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے لئے QC7 بہت مشکل تھا سب کے لئے تھا now we feel کہ ہمارے پاس اتنے resources ہیں کہ ہم میرا خیال ہے I could be wrong but I think we can manage all this on a personal level don't you think sir chumad jim i think we can definitely اب جب ہمیں اس طرح کے مشکلات آرہی ہیں کہ یہ پہ جیسے آج ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ شرطیہ ہے یا یہ نہیں کہ آرہ ہے اس طرح کی جو چیزیں کہ واو کون سا ہے یہ ساری چیزیں ہیں بھی مشکل لگ ہیں لیکن جو باقی چیزیں ہم خود self study کر دیفنیٹلی i think we can start to help and teach definitely جی چیلن ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سسرانیس فاتمہ آپ کا کومنٹ 842 ہو گئے بتائیے سر میں یہ کہنا چاہی تھی کہ if we want to go to the next level تو سب سے جو ضروری چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس level پہ کیا کرنا ہے ہمارے پاس سلہ بھائے ہونے چاہیے ڈیفرن levels کے پھر اس میں mentors جو بھی والنڈے کرنا چاہتا ہے کہ وہ concept اس کی کتنے سٹرونگ ہیں جو QC 6 کو لے کے چلے 7 کو تو جب اگر آپ کو علم ہے اگر آپ کو knowledge ہے تو you can teach as many as as you can manage تو یہ چیز ڈیفائن ہو سب سے پہلے بہت ضروری ہے کس level پہ کتنا کیا concepts cover کرنے ہیں اور اگر ہم نے next level پہ move کرنا ہے تو وہ کون سے concepts سپسنٹ ڈیو ایڈ ہوں گے تو پھر اس سے جو ہی یہ بیسک چیز جو ہی بیسک سکتا ہے ڈیفنیلی بی ان ڈیسکس سکتا ہے ان بی ایسی آیییب اوپشن کہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کچھ ہوا ہو بھی ہے اس کو فردر ریفائن کیا جا سکتا ہے اگری کچھ بنے ہوئے بھی ہیں اوپجیکٹل اس کو فردر بنایا جا سکتا ہے سی میں بھی ہم نے جو ہے آپ نے یقین دیا ہے اس میں بہت سارے نحف کے کونسیپٹ ہیں بٹ یہ کہ جو چیزیں ہم نے کلاس میں آپ سے پڑھی نہیں ہیں وہ ہمیں کنفیوز کرتے ہیں کہ تو اس کے لئے اس کے لئے نیکس لیول ضروری ہے نا پھر لیٹس سکتا ہے تو ہم یہ کر لیں کہ جو چیزیں ہمیں اور بلاغا کو بھی ٹائچ نہیں کر رہے اس وقت کیا وہ ضروری بھی ہے یہ بھی ایک option ہے کہ اس line کی طرف جانا چاہیئے یا there are other options تو لیٹس ڈو سم لاؤ تھنکنگ اور سم برین سٹارم کرتے ہیں ان کم اپ آئیڈی 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 انشاءاللہ جی ڈاکٹر فوزیا سر میں آپ اجازت دیں تو ایک بات کہوں آپ سے آپ ناراض نہیں ہونا ناراض دیکھیں انسان ہے وہ تو چلنے میں میں ناراض نہیں ہوگا آپ بتائیں کوئی ایسی بات نہیں سر دیکھیں میں نے بلکل سکریش سے سٹارٹ کیا تھا میں کسی دوسرے آدارے سے نہیں آئی تھی پڑھ کے سر میں محسوس کرتی ہوں کہ لیول بہت بہتر ہو گیا دوسرے جو پڑھانے کا پڑھانے ہم لوگ پوچھتے بھی تھے سم ٹائمز تو آپ لوگ ہمیں کہہ دیتے کہ نہیں جی بس گرائمر اب اتنی ہے اب آپ لوگ اس پہ کرے ترجمے کی طرف روضہ دے دیں لیکن اب میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جو نیو بیجز آرہے ہیں ان کے کونسیپٹ اور ان کے یہ سب کلیئر ہے جبکہ ہمیں سالوں لگے یہ چیزیں سیکھنے میں تو ہمارے لیے تو یہ کلاس بہترین ہے اب آپ اس لیول بے شک ایٹ کر دیں نائن کر دیں جو بھی ہے لیکن یہ اسی طرح چلتا رہے اور گرائمر کا پورشن بہت زیادہ کر دیا آپ نے اب اس میں کریں کیا آپ نے گرائمر اسی طرح ہی رکھ ہے یا آپ نے ترجمے تک اس کو محدود کرنا بس یہ میں آپ سے بتا کرنا جا رہی کی یہ بھی آپ شیئر کر لیں اپنے ویجن اپنے options تو بھی can we can discuss this is part of the brainstorming تو we have had a lovely session today last word from you dr fawziah کے بات سے related بات کرنا چاہ رہی رہی ہم میں بھی zero ایتی میں نے بھی سب کچھ یہ ہی سیخھا ہے اسی ون کے بات سے تو یہ ہے کہ ہو جاتا ہے آپ پڑھانا شروع کریں آپ کا بھی پکا ہو جائے گا میں بھی پڑھانے سے کم along وی بہت ہلپ تھی کبول کرے اور ہمارے عمال بھی اسی حساب سے کرے اور قبولیت بھی اسی حساب سے ہو تو جزاک اللہ خیرہ سبحانہ کر لوں بھی حمد اشید اللہ 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 انت نستقرق و نتوب الائی موسیقی